اسلام علیکم everyone i hope everyone is doing good سب ٹھیک تھا ہوں گے مزے میں ہوں گے welcome back to my channel and i am i کبھی ہم daily responsibilities کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 24 hours بھی کم ہیں کیونکہ family care, self care, cleaning, house chores بچوں کا خیال کرنا ان کی studies کا خیال کرنا اس کے علاوہ کتنی اور responsibilities جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سرپے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم mental stress بھی face کر رہے ہوتے ہیں ان responsibilities کو لے کر دیکھا جائے تو سب کے پاس 24 hours ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس ٹائم کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ سب کام کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بہت سارا ایکسٹر ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہی 24 آواز جو ہیں وہ کم پر جاتے ہیں it's totally depend on you کہ آپ یہ چوبیس گھنٹے پروپرلی یوٹیلائز کرتے ہیں یا ان کو ویس کرتے ہیں extremely disciplined and well managed life کو spend کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو شولی آپ کو سیکھی پڑیں گی یاد رکھیں کہ اگر آپ کا day productive ہوگا تو آپ کی life بھی productive ہوگی میں اپنی life میں ایسی بہت ساری چیزیں رکھتی ہوں جو کہ مجھے motivate رکھتی ہوں اور میری day کو بہت ہی productive رکھتی ہیں جس میں سب سے important چیز ہے planning I plan my day a day before ضروری نہیں ہے کہ صرف working person اور students کے لیے ہی planning ضروری ہوتی ہے ہم جسی house wise بھی اپنے کام کی quality کو بہت زیادہ improve کر سکتی ہیں with proper planning ہم house wise بھی ہر کام کو جو ہے return میں لکھ کے اس کو properly plan کر کے less time میں زیادہ کام اپنے آپ سے لے سکتے ہیں چیزوں کو return میں کرنے سے اپنے mind کو declutter کرنے میں مجھے بہت help out ہوتا ہے میں clearly اپنے کام کو return میں جب اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو مجھے یہ help out کرتا ہے اپنے اگلے کام کو بھی plan کرنے میں ایک منٹ کی planning جو ہے ہمارے next 10 منٹ کو safe کر دیتی ہے رات کو سونے سے پہلے اپنے next day کے لیے to do list prepare کرنا اپنی daily life کی habit بنالیں اور جب آپ to do کام کریں گے تو آپ کا شوڑی جو ڈری ہے وہ بہت ہی productive ہز رہے گا کھانے میں کب کیا بنے گا آج آپ نے کس ہریہ کی cleaning کرنی ہے اور کیا important کام کرنا ہے اس کا بھی stress آپ کے mind پہ نہیں رہے گا جب آپ to do list maintain کریں گے اور ویڈیو کو please end تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو میں بہت ساری information ہوتی ہے جو کہ آپ miss کر جاتے ہیں skip کرنے سے تو ویڈیو کو end تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پھر فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف 5.30 to 7.00 am کے میرے کام بھی فائنڈ ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فریشن اپوک کے نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کے بعد قرآن پڑھنا ہوتا ہے ناشتہ لنچ باکس اور جو دو پہر میں لانچ میں بنانا ہے اس کی پرپیشن بھی میں اسے ٹائم ٹیک کر لیتی ہوں 7.15 to 8 o'clock ہمارا بریک فرس ٹائم ہوتا ہے بچے سکول چلے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہوں میں اپنی لانڈری کی طرف جو میں نے لانڈری کی سائیکل سے لانی ہوتی ہے وہ میں واشنگ مشین میں ڈال دیتی ہوں اس کے ساتھ لانچ اور ڈینر کے لیے جو بھی فائنل کرنی ہوتی ہے اپنا کچھن وائنڈ اپ کر دیتی ہوں اس ٹائم پہ اس کے بعد 9.30 to 10.30 جو ہاتھ لاتی ہے درستنگ، کلیننگ اور آئرننگ ان میں سے جو بھی کام اوزن کے میرے ہوں وہ میں کرتی ہوں درستنگ، آلٹرنیٹ ڈیس پہ ہوتی ہے کلیننگ جو ہے وہ ڈیلی کی ڈیلی فلور کلیننگ جو ہوتی ہے اس کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ساتھ میں کیونکہ میٹس جتنی مرضی آپ کے گھر پہ ہوں جب تک آپ اپنے گھر کو کود لوگ آفٹر نہیں کریں گے آپ کا گھر نہیں چلے گا اس کے علاوہ آئرننگ کے جو کپڑے نیکس رے آفیس کے اومیر کے میرے ہرسمن کے آفیس کے کپڑے ہوتی ہیں بچوں کا یونیفرم ہوتا ہے میرے کپڑے جو کہ مجھے کہیں آنے جاتے ہوئے ہر بچ ریڈی چاہیے ہوتی ہیں وہ پریس کر کے وارڈروپس پہ ہنگ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ 10.30 to 11 میرا سیلف کیر ٹائم ہوتا ہے شاور کا ٹائم ہوتا ہے اس میں میں فریش ان اپ ہو جاتی ہوں اور بلکل نیٹ ان ٹائیڈی ہو کے ریڈی ٹو گو ہو جاتی ہوں اس کے علاوہ اب بات جو ہوتا ہے 11.00 to 12.30 میرا یوٹیوب کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں اپنی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اپنا اگر کوئی سکرپٹ لکھنا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں اپلوڈنگ سے ریلیٹڈ یا آپ کے کومنٹس ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتی ہوں 12.30 میں بلکل جو ہے ریڈی ٹو گو ہوتی ہوں مطلب میں نے کوئی اگر لکشک بغیرہ لگانی ہے پلشن لگانی ہے سنسکرین لگانی ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے نکلنا ہوتا ہے نماس پڑتے ہی بچوں کو پک کرنے کے لیے یہاں پہ میں بس ریڈی ہوتی ہوں فائنل ٹچ اپس دیتی ہوں اپنے میک اپ میں ڈیلی بہت نہیں کرتی بٹ سٹل بہا جانے سے پہلے آئی وانٹ ٹو لک پریزنٹی بل 15 مینٹس میری زہور کی نماس کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں زہور کی نماس پڑتی ہوں نماس پڑتے ہی میں نکل پڑتی ہوں 1.15 کے 1.10 around 1.15 بچوں کو پک کرنے بچوں کو پک کرنے جاتی ہوں تو مجھے اٹلیس 2 آورز تو لگتے ہی لگتے ہیں بچوں کو سکول سے پک کر کے گھر آنے میں گھر آتے ہی ہمارا 2.45 to 3.30 لانچ ٹائم ہوتا ہے جو کہ میں بچوں کے ساتھ ہی نوملی لانچ کرتی ہوں اور most of the time نوملی نہیں most of the time بچوں کے ہی ساتھ میرا دوپہر کا لانچ ہوتا ہے اس کے بعد اثر کا ٹائم کیونکہ آج کار ونٹرز ہیں تو دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو ساتھ ساتھ نمازوں کے ٹائم بھی اسی طرح مینج ہوتے رہتے ہیں 5.30 to 3.45 میرا اثر کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میرا less ٹائم ہوتا ہے میں چھوٹی سی نیپ ضرور لیتی ہوں جو مرضی ہو جائے اگر میں نیپ نہ لوں تو میری ایوننگ جو ہے وہ اتنی پرڈکٹیو نہیں ہی گزرتی میں لیزی ہو جاتی ہوں آج کل مغرب جو ہے 4.45 پہ ہو رہی ہے بکاوز ونٹرز دن چھوٹے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 5.26 جو ہے امید کے آفیس سے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے ہزمن کے آفیس سے آنے کے بعد ہمارا ٹی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہم اپنے ٹی ٹائم سناکس انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ سکس تو سیون جو ہے میں ارزان کی سٹڈیز دیکھتی ہوں اگر ارزان کو میری کوئی ہیلپ چاہیے تو میں ہیلپ آل کرتی ہوں بھٹ ارزان ماشاءلہ مارس او دینر کچن کو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں نائن او کلوک تک میرے سارے کام جو ہے فنش ہو جاتے ہیں ڈیلی کے یہاں پہ میرا دن اینڈ ہو جاتا ہے جیسے میری کچن کی کلیننگ اینڈ ہوتی ہے میرا دے اینڈ ہو جاتا ہے میں کوئی گرین ڈی بنا کے اپنا میٹے انجوائے کر سکتی ہوں اور رات کو پھر سے میں یوٹیوب کا جو ہے کوئی سکرپٹ لکھنا ہو کوئی سین مجھے ریکارڈ کرنے ہے تو یہ سارا میں رٹن میں کرتی ہوں کیونکہ آپ جتنا بھی کام رٹن میں آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور مائنڈ سے آپ کے سکپ ہو سکتا ہے اگر آپ وربلی اس کو ویجولی کرنے کی کوشش کریں گے اسی ٹائم پہ میں اگر مجھے ٹائم مل جائے یوٹیوب کا ٹائم میرا جلدی یوٹیوب کا کام جلدی ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے میں کوئی نہ کوئی ویڈیو گیم کھیل لیتی ہوں کوئی مووی دیکھ لیتی ہوں یا پھر اس کے علاوہ کوئی موبائل پہ ہی بچوں کے ساتھ اگر ارزان کے پاس ٹائم ہے کیونکہ ٹین سے الیون بچوں کا بھی سلیپ ٹائم ہے امیہ کا بھی سلیپ ٹائم ہے میرا بھی سلیپ ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ اگر ارزان فری ہے یا نایہ فری ہے تو میں تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ سپنڈ کرتی ہوں اس ٹوڑو لسٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کس ٹائم پہ کیا کام کرنا ہے اور دیلی گھر کے چورز کے علاوہ گھر کے کاموں کے علاوہ اس میں فیملی ٹائم بھی ہے می ٹائم بھی ہے ریس ٹائم بھی ہے سلف کیر ٹائم بھی ہے اس میں تمام چیزیں انکلوڈ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو لائف جی رہے ہیں وہ بہت ہی ڈسپرنٹ لائف ہے اور یہ لائف بہت بورنگ ہوتی ہے بہت آئی بلیویوز جب آپ پلان کر کے چلتے ہیں تو وہ لوگ جو پلان کر کے چلتے ہیں ان کی رسپت زیادہ اپنی لائف انجوائی کرتے ہیں جو کہ پلان کر کے نہیں چلتے سرف یہی لیسٹ نہیں ہے اسی لیسٹ میں جو ہے کچھ اور کام بھی ایڈ ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہوتے ہیں وہ کام ڈیلی بھی ہو سکتے ہیں منتھلی بھی ہو سکتے ہیں ویکلی اور ایرلی بھی ہو سکتے ہیں لائک جو پاکستانی میل ہم پرپیر کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی ایک پرپیشن ہوتی ہے پروپر کٹنگ ہوتی ہے چاپنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم کون سا کام ہم میں نے آج کرنا ہے وہ بھی میری اسی لیسٹ میں ایڈ ہوتا ہے میل پرپیشن کی ساری ایک میں نے جو ہے ویڈیو ابھی آپ کے ساتھ کل ہی شیئر کی تھی اس کمینڈ لیگ دسرپشن میں ایڈ کر دوں گی فل ویک کا جو میل آپ کیسے پرپیر کر سکتے ہیں اور آپ کا پورا ویک سموٹھی گوزر سکتا ہے اور اس میل کی پروپیشن بھی میں ویکلی بیسس پہ کرتی ہوں دیلی کلیننگ اور کوکنگ کے علاوہ جو بھی کام ہیں اگر میرا کوئی اور کام پیارٹی پہ آگیا ہے لائک کوئی بچوں کو ہوسپیڈل وزیٹ کرنا ہے یا بچوں سے سکول سے ریلیٹی کوئی بھی کمیٹپنٹ آگئی ہے کوکنگ اینڈ کلیننگ کے گھر کے جب کام ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیتی ہوں ٹائم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ اوپر نیچے اس کے علاوہ بھی کلیننگ کی ایک نمبی لسٹ ہوتی ہے جس میں like microwave کلیننگ mats کی کلیننگ ہے closet کی کلیننگ ہے dressing area کی کلیننگ ہے shoe rack کی کلیننگ ہے school bags کی کلیننگ ہے cleaning of storage area ہے washroom کی جو ٹائلز ہیں ان کی کلیننگ ہے walls کی جو کلیننگ ہے اس کے علاوہ electric switches جو ہوتے ہیں fans کی doors کی windows کی aces کی fridge کی there is a long list to go اس کے علاوہ ہم housewives کے بھی کچھ اور بھی important کام ہوتے ہیں like bill کی payment grocery list بنانا bank کا کوئی کام آ گیا shopping آ گئی ptm's آ گئی بچوں کی صبح اٹھ کے walk کرنے کے بعد قرآن پہ آ جاتے ہیں قرآن کی جو ہے already decided ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ پارا پڑنا ہے تفسیر سے پڑنا ہے ترجمہ پڑنا ہے یا ہاری Arabic پڑنا ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے ناشتہ ناشتہ بھی already planned ہوتا ہے omelette bread بنانا ہے یا جو بھی ناشتہ بنانا ہے تو وہ یہاں پہ plan میں لکھا ہوتا ہے lunch کیا prepare کرنا ہے وہ بھی اس کی بھی pre-prep ایک رات پہلے کی ہوئی بھی ہوتی ہے dinner and lunch اسی طرح prepare ہوتا ہے laundry کا cycle full کرنا ہے مجھے اس کو fold بھی کرنا ہے اس کو hang بھی کرنا ہے اس میں جو ironing کی کپڑے ہیں وہ بھی ساتھی same day preference ہوتی ہے کرنے کی cleaning میں بھی decided ہوتا ہے کہ آج میں نے اندر کے door clean کرنے ہے پورے گھر کی dusting کرنی ہے یا پھر کوئی بہت ہی important area ہے جس کو میں نے اس کی dusting کرنی ہے اس کے علاوہ youtube کی script writing کا کام آ جاتا ہے اس کے accordingly scene جو ہے record کرنے ہوتے ہیں یہ سارا کام بھی جو ہے pre-planned ہوتا ہے to do list میں add ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی important phone call کرنی ہے مجھے وہ بھی اسی time میں manage ہوتی ہے آج کل میرے بھائی کی شادی آنے والی ہے انشاءاللہ coming days میں تو اس کی preparation بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کے لئے کیا کیا preparation کرنی ہے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ list maintain کر رہی ہوں آج کل اور اسی list میں جو ہے add on ہوتا ہے کہ مجھے باہر سے کیا چیزیں کس سے مغانی ہیں ڈیلی کی اگر کوئی سبزی مغانی ہے بڑڈ مغانی ہے تو وہ میں صبح ہی امیب کو ٹیکس میسج کر دیتی ہوں موبائل پر کہ آفیس میں واپس آتے ہوئے یہ چیزیں لیں آئیں like bread چاہیے یا کوئی بھی چیز چاہیے تو وہ تاکہ بار بار ان کو بھی باہر نہ جانا پڑے آفیس میں واپس آتے ہوئے سبزی کوئی سناک لانا ہے بڑڈ لانی ہے یا نیکس دے جو بچوں کو لنچ دینا ہے اس کی لئے کچھ مغانا ہے تو میں یہ list بنا کے صبح ہی امیب کو ہینڈ اوگر کر دیتی ہوں اب list ہو گئی لیکن اس کے اکارڈنگ سارے کام ہو پائیں اس کی لئے باڈی میں انرجی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے حمد کر اس رسٹ کو فالو کر لیا تو دن میں ایک نہیں دو نہیں آپ کو کئی بریکس مل جائیں گی یا پھر آپ کو لگتا مجھے بریک چاہیے ہوتی ہے 2-3 آورز کے بعد تو میں ناشتہ اس ٹائم پہ کرتی ہوں جو لگ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے دن کے شروعات وہ ووک کے ساتھ یا کسی ایکسرسائز کے ساتھ اور پوزیٹیو نوٹ پہ کرتے ہیں وہ زیادہ اینجیٹک رہتے تو سٹارٹ یور دی سبھا جلدی اٹھنے سے آپ کے کام کی سپیٹ تو بڑھ جائے گی اور اگر آپ جو ٹائم ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائس پہ ویس نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹی اور ڈیسٹرکشن بھی نہیں ہوں گی جب تک دوسرے لوگوں کے اٹھنے کا ٹائم ہوگا آپ کافی آنے والے دنوں میں آپ کو ویڈیو ملے گی تو آپ کو دیکھ بھی کافی موٹیویشن ملے گی اپنے دن کو پروڈکٹی بنانے کے لیے دونٹ الاؤر پیپل ان ڈیوائس ڈیوائس ڈیسٹرک جب آپ اپنے کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہیں تو اپنے جو موپائل فون ہے اس کو ایروپلین موڈ پر رکھیں آلوائس بار بار نوٹفکیشن چیک کرتے رہیں گے and you will fail to follow your to do list ڈیو 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 لیسٹ بناتے ہوئے اپنی پیورٹی کو پہنچانے اور کام وہی لکھیں جو آپ کو کرتے ہی ہیں کو موٹیویٹ کریں اور اپنے ساتھ بھی کمپیٹ کریں تو سپیڈ جو ہے اور بھی فاس ہو جائے گی ہر کام جو ہے اپنی ٹائم ریمیٹ سے پہلے ہی ختم ہوجے گا hope آئی 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 کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا آنے والی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکون ہیٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ اور پروڈکٹیو اور موٹیویٹ چیزوں کے ساتھ انتیل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ